السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجال الغیب کی سریز میں ہم نے عبدال کے متعلق آپ سے بات کی تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ سر یہ عبدال کو اتنی فضیلت کیوں ہے آئیے آپ سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث شیئر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبدال کے اصاف کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری عمت کے عبدال جو ہوئے وہ نماز روزہ اور تذبیح یہ تو کریں گے ہی کریں گے لیکن ان کی فضیلت کی وجہ یہ نہیں ہوگی بلکہ ان کی فضیلت کی وجہ ان کا اچھا اخلاق ہوگا یہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے یہ رضائل اخلاق سے بچیں گے وہ لوگوں سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں نیک صیرت بھی ہوتے ہیں اور نیک نیت بھی ان کے دلوں میں اہل اسلام کے لیے خاص محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر حلیمی یعنی حلم اور توازو اختیار کرتے ہیں ان کے دل تمام مسلمانوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں یہ اصاف عبادت کی عظمت کے باوجود عبدال میں نمائع پائے جاتے ہیں جامعہ ترویزی میں اور اسی طرح جو ہے رجال الغیب کی جو صفات ہیں وہ نمائع طور پر جو پائے جاتی ہیں ان کی طبیعت میں جو سخاوت ہوتی ہے وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی کے طلبگار رہتے ہیں وہ طبیعت کے حلیم ہوتے اور اس حالت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ کبھی سخت اور کبھی نرم خو ہو جائیں یعنی ان کے اندر اس طرح کی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر چلے گئے اور پھر ادھر چلے گئے ایسا معاملہ نہیں ہے اور پینڈلم کی طرح سوئنگ نہیں کرتے ان کی طبیعت میں بلکہ اعتدال رہتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے ان کے دل آسمانوں کی بلندیوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوش رہتے ہیں یعنی وہ جو اللہ سے جب لو لگ جاتی ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو پھر یہ جو تمام دنیا کے معاملات ہیں نا یہ بیکار سے نظر آتے ہیں ہیچ سے نظر آتے ہیں یعنی کہ غصے میں آ جانا اور یہ کرنا اور وہ وہ ان چیزوں سے ماورہ نکل جاتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے صرف رب تعالیٰ کے حضور حاضری بس وہی ان کے لیے خوشی کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا یہ جند اللہ کا گروہ کھیلاتی ہیں یعنی اللہ کا جند اللہ کی جماعت اللہ کی فوج اور وہ ہر وقت نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناب نے فرمایا کہ ملک شام میں چالیس عبدال موجود ہوتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اخیار امت ہی سے ان کی جگہ دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے اور ان عبدال کی وجہ سے بارش ہوتی ہے دشمنان اسلام پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکات سے دنیا سے بلائیں دور ہوتی ہیں یہ ان کی برکات یعنی ان کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی امت پر رحم کرتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے یعنی یہ اللہ کی رحمت کے امت کی طرف بلائے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی وسیلے پیدا فرماتا ہے اللہ نے ہم پر رحم کرنا ہے اب ہم تو گناہگار ہیں ہم تو سیاہکار ہیں لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے رحم کو ہمارے اوپر نازل کرنے کے لیے ہم میں ہمیشہ ایسے بندوں کو موجود رکھتا ہے کہ جن کی وجہ سے پھر برکات بھی نازل ہوتی ہیں اور بلائیں بھی دور رہتی ہیں اور یہی آہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنی میں یہ نائبین مصطفیٰ ہیں اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے رجال الغیب اور اولیاء اللہ کا یہ طبقہ سخاوت اور امت مسلمہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ کی سرزمین پر انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی امن و آمان برقرار رکھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی یاد رکھو کہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب اللہ کے نیک بندے لوگوں میں موجود ہوں اور نیکی پھیلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور اللہ کے بندوں سے محبت کا معاملہ رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور امن و آمان برقرار رہتا ہے اور لوگوں کے مسائب کم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خدمت خلق میں جو مصروف رہتے ہیں ان میں سے اکثر اہل علم اور اصحاب الحدیث ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی پیپل دو ناٹ انڈرسٹین اچھا اسی طرح حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ عبدال کی تعداد تیس ہے جو قلب ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ان میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ ایک اور شخص مقرر کر دیا جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک روایت میں وضعات فرمائی ہے کہ عبدال شام کی سرزمین میں رہتے ہیں نجبہ مصر میں قیام فرما ہوتے ہیں عصائب عراق میں ہوتے ہیں اور نقبہ خراسان میں اور اعتاد باقی روح زمین میں ہوتے ہیں لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں اور نگران ہیں اور یہ حدیث رودت الریاحین میں موجود ہے اچھا اسی طرح میں نے عبدال سے متعلق آپ کے سامنے کئی روایتیں پہلے پیش کی ہیں اور اسی طرح رجال الغعب کی سریز میں اگر آپ ابھی ابھی نئے نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں اور رجال الغعب کی سریز کا یہ درس آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ ایک دم شاکنگ سٹیٹ میں چلے گئے ہیں کہ آئے یہ رجال الغعب ہوتے کون ہیں اور ہم ان پر کیوں بات کر رہے ہیں یہ وغیرہ 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 تو رجال الغعب کی پلی لسٹ میں جا کے دروس سننا شروع کریں آپ پر بات واضح ہونی شروع ہو جائے گی مسئلہ یہ نا کہ ہم اس چینل کے اوپر کئی مختلف سریز مختلف ٹاپکس کے اوپر رن کر رہے ہیں تو ان کے اپیسوڈز گاہے بگاہے ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں بعض دفعہ بعض پروجیکٹس جو ہے وہ زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ صرف فلا پروجیکٹ پر بہت دنوں سے کام نہیں ہو اور رجال الغعب بھی انہی پروجیکٹس میں سے کہ جس کے اوپر پچھلے تین مہینے سے تو کم سے کم کام نہیں ہوا ایک تو میرے فریکچر کی وجہ سے اور جو ہے نا موبلیٹی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی الحمدللہ سممہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم رہا تو ابھی ریکاوری چل رہی ہے لیکن سٹیج پر رہے ہیں کہ آئیکن موو اراؤنڈ تو اس کو ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا یاد رکھیں کہ نفخات الانس میں حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی دور تھا اور آپ سلوک کی منزلیں ٹیہ کر رہے تھے اور کئی سالوں تک جنگلوں اور بیابانوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے ایک دن آپ کے پاس ایک آدمی آیا ایک شخص آیا جسے آپ پہچان دے نہیں تھے اس نے حضرت غوث آزم سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا پسند کرو گے آپ نے فرمایا ہاں اس شخص نے کہا مگر میری کسی بات پر اتراز نہیں کرنا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ نے فرمایا اچھا تم یہاں پر ہی ٹھہرنا میں آتا ہوں وہ چلا گیا مگر آپ ایک سال تک اسی جنگل میں اس کا انتظار کرتے رہے وہ سال کے بعد آیا چند لمحے آپ کے پاس بیچا حال احوال پوچھا اور کہنے لگا جب تک میں آؤں یہیں ہی رہنا آپ وہیں رہے ایک سال کیوں گزر گیا وہ شخص پھر چلا گیا اس طرح تین سال اس شخص نے یوں ہی گزار دی ایک دن وہی شخص آیا اور ایک روٹی اور دودھ کا پیالہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں خدر ہوں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یہ کھانا اللہ کے حکم سے لایا ہوں چنانچہ دونوں نے مل کر کھانا کھایا وہاں سے اٹھ کر آپ بغداد تشریف لائے ایک دوست نے آپ سے پوچھا آپ تین سال تک یہاں سے جدا رہے کیا کھاتے رہے فرمایا جنگل میں جو جو اللہ دے دیتا تھا ہم کھا لیا کرتے تھے اگرچہ میرا نفس بار بار اچھے کھانے کا تقاضہ کرتا تھا کبھی کبھی تو مجھ سے لڑنا شروع کر دیتا تھا مگر مجھے اللہ نے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سلوک کی منزلیں تیہ کر رہا ہوتا ہے نفس بڑا اس کو اکساتا ہے ادھر لے کے جاتا ہے ادھر تو آپ اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام نے غوث آزم کا یوں امتحان کرنا تھا بھی سلوک کی منازل تیہ کرنی تھی سبر آپ کے اندر پیدا کرنا تھا اور سبر آزمائی کا یہ مرحلہ کئی سال پر مہیت رہا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ آئے آخر میں اور دیکھا کہ سبر کی امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رب تعالی کی طرف سے انام لے کر آئے جو وہ کھانا تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو مولانا عبدالحکیم کی نے اس کا جو مولف ہیں اس کے پیج نمبر ایٹی پر یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے دروس میں ہم قطب یعنی جس کی جمع اقتاب ہے اس پر کچھ بات کریں گے علامہ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں جو ان کا معاملہ ہے اور اسی طرح ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور کچھ اور تفصیلات ہیں لیکن اگلے درست تک آپ کو ذرائع نظار کرنا پڑے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا ہم کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے رب تعالی راضی ہے اور اپنی جنتوں میں داخل فرمائے بغیر حساب کے بغیر کسی سوال کے اور جنت فردوس عطا فرمائے حوض کوثر سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ فرمائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم